وہی عمر کرے گا جو میں نے بتا دیا فورن سے اس ریزرو پلیس پہ جائیں جو ایک بوت بنا ہوتا ہے پولنگ بوت کہتے ہیں اس پہ مہر اور اس کے ساتھ انک پیٹ پڑا ہوتا ہے فورن سے وہاں سے اپنا نام دیکھیں اپنے امیدوار کا جس کو آپ نے ووٹ دینا ہے اور اسی کے سامنے اس کے انتخابی نشان کو دیکھیں اور اس پہ مہر سبت کر کے فورن کر کے بیلٹ بوکس کے اندر ڈال کے آپ اپنے جمہوری حق سے سبک دوش ہوگے اسی ساتھ اگر کچھ لوگ جو لاس سب سیکشن ہے اس کا سب سیکشن نائن وہ یہ کہتا ہے کہ کچھ لوگ ڈیسیبلز ہوتے ہیں وہ خود کچھ لوگ ویل چیئرز بھی ہوتے ہیں یا کچھ سی بھی وجہ سے وہ نہیں ووٹ کاسٹ اکیلے کر سکتے تو پریزیڈنگ افیسر جانچ پرتال کر کے کہ یہ بندہ ڈیسیبل ہے اس کے ساتھ جو ان کو ہیلپ چاہیے ان کا کوئی بھی فیملی میمبر ہو سکتا ہے پولنگ ایجنٹ ہو سکتا ہے یا جو بھی وہ چاہے ڈیسیبل ووٹر کہ مجھے فلاں بندہ میرے ساتھ جائے اور میرا ووٹ کاسٹ کرنے میں ان کی ہیلپ کرے تو وہ بھی کیا جا سکتا ہے اور وہ بھی اسی سب سیکشن میں گیون ہے لہٰذا آٹھ فروری دوہزار چوبیس ہی وہ طریق ہے جس کے بارے میں علامہ محمد اقبال نے کہا افراد کے ہاتھوں میں ہے اقوام کی تقدیر ہر فرد ہے ملت کے مقدر کا ستارہ آپ آٹھ فروری دوہزار چوبیس کو اپنی جمہوری آئینی قانونی ذمہ داری کو بلکل فرائز کو سر انجام دیجئے اور انشاءاللہ رزیز پاکستان میں ایک نئے جمہوری اور قانونی اور آئینی عمل کا آغاز کیجئے آپ کا امیدوار محمد جمشیر خان این اے فورٹی سکس آپ کو سلام کرتے ہوئے اور نئے خواہشات کے ساتھ پاکستان زندہ بعد